دوستو اسلام علیکم ہم نے پہلے present indefinite tense کر چکے ہیں آج ہمارا ہوگا present continue میں نے present indefinite کا بتایا تھا کہ present indefinite tense کیا ہوتا ہے جس میں feelings ہوتی ہیں اور جو کام ہم daily کے روز پر کرتے ہیں جو truthful ہوتا ہے universal وہ ہوتی ہیں present indefinite tense اور میں نے present indefinite tense کے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کون سی verb لگے گی third form of the verb کے میں کیا لگے گا سارے helping verbs بتایا تھے do or does کے بارے میں اچھا اس میں کیا ہوگا یہ پہچان اس کی یہ ہوگی میں رہا ہوں رہی ہوں رہے ہوں یعنی کہ جو کر رہا ہے کام present continuous continuous سے ہی پتا چل رہا ہے جو کام جاری ہو وہ کیا ہوگا آپ کا present continuous کلائے گا present continuous میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اس وقت present حال میں وہ کام کر رہے ہیں اور present indefinite یعنی کہ وہ کام آپ روز کرتے ہیں اچھا اس کا فارمولا یہ ہے کہ subject کی first form لگے گی اور ing لگ جائے گی اور object ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ subject میں آپ کا noun بھی ہو سکتا ہے pronoun بھی ہو سکتا ہے اس طرح object میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی noun select ہو سکتا ہے اب یہاں ہم کوئی noun اور pronoun select کریں گے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ helping verb کیا ان سے use ہوئیں گی یہ بھی سب کچھ divide کر کے بتایا تھا ہائے دوستو یہ تو ہوگا پھر helping verb کیا ہوگا he she it اس میں کیا لگے گا آپ کا is helping verb لگے گا they we you اس میں are helping verb لگے گا یہ میں آپ کو helping verb کرا چکا ہوں مگر ادھر پھر بھی practice کروا رہا ہوں he she it کے ساتھ کیا آپ کا singular helping verb لگے گا they we you یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا helping verb لگے گا r اور i کے ساتھ ہمیشہ aim لگے گا اور ادھر ali ہے تو ali کے ساتھ بھی easy لگے گا اگر دو noun آئیں گے دو نام آئیں گے تو اس میں r لگ جائے گا دوستو تو ابھی یہاں میں نے ایک اور فارمولا لگ دیا ہے جسے فارمولا helping verb کے ساتھ subject helping verb first form of the verb with ing plus object اب اس میں i کیا ہے یہ آپ کا subject ہو گیا helping verb کیا لگے گا i کے ساتھ کیا helping verb لگے گا وہ m لگے گا صحیح تو یہ آپ کا helping verb ہو گیا go go کیا ہے آپ کی first form of the verb with ing لگے گا تو یہ کیا ہو جائے گا going ہو جائے گا اس سے کیا ہے to school کیا ہے میں school جا رہا ہوں تو یہ کیا ہو گیا present continuous tense ہوگا simple اتنا کرنا آپ نے اسی طرح میں نے پھر v کا use کیا ہے v سے کیا ہوگا v میں کیا ہمارا helping verb لگے گا r لگے گا پھر playing play ہوگا play first form of the verb with ing لگ جائے گا پھر اس کے بعد میں نے کیا لگایا twice یہ کیا ہے ہمارا object ہے ابھی اسی طرح میں نے کوئی سا بھی noun لے لیا یعنی کوئی سا بھی نام لے لیا اس کے ساتھ کیا لگے گا singular verb لگے گا singular helping verb ali is تو ali is کیا ہے singular verb تو کیا ہے with ing throw کیا ہے throw simple first form of the verb پھر ing لگ جائے گا ali throwing a ball تو یہ کیا ہے continuous tense ہے جتنے بھی یہ sentence بنائے میں نے continuous اب میں اس کو negative میں convert کرتا ہوں تو دوستو یہ i کیا ہو گیا یہ آپ کا کوئی بھی وہ ہو گیا person ہو گیا subject ہو گیا aim تو aim کے بعد ہمیشہ کیا لگ جائے گا note لگ جائے گا کیا ہے آپ کا helping verb کے بعد ہمیشہ note لگ جائے گا یہ یاد رکھنا negative میں helping verb کے بعد note لگ جائے گا اسی طرح going ہوگا اسی طرح to school